تو میں ایک بتا رہا تھا سادو بھیک مانگنے گیا کسی گاؤں میں تو ایک محلہ نے اس سادو کو گجر کا حلوہ بنا کر دیا سادو خوش ہو گیا سادو نے سوچا اس کی بڑی شردہ ہے دوسرے دن بھی رو سادو اسی کے دوار پر پہنچ گیا تو اس محلہ نے روا کا حلوہ بنا کر دیا دیشی گھی میں تو سادو بہت خوش ہوا ارے سردہ بڑھ رہی تیسرے دنیوں پھر سادو وہی پہنچ گیا تو اس محلہ نے پیور دودھ کی کھیر بنا کر کمنڈل بھر دیا کاجو کسمیس بادام ڈال دیا جاؤ میراز کھاؤ سادو بڑا خوش ہوا کہ آستہ بڑھتی جا رہی چوتھے دن پھر اسی دوار پر پہنچا تو اس محلہ نے پوڑی اور سبجی بنا کر دیا کھالو بھر پانچویں دن پھر پہنچا تو اس محلہ نے پورا بھوجن بنا کر دیا چھٹے دن پھر پہنچا تو محلہ تھوڑا سوچنے لگی کہ یہ سادو تو میرے پند پڑ گیا یہ روز روز یہی آتا ہے اس لئے یاد رکھنا تمہاری سیوہ جہاں پر اچھی ہوتی ہو وہاں روز روز لائن مت لگانا کر پیا سسرال میں سمان اچھا ہوتا ہے اس لئے روز روز وہاں مت جانا کام ختم چھٹے دن پھر 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 پھ جا جی کہیں جا جی پر یہاں سے جا جی اور نہ جا جی تو مر جا جی پر ہٹ جا جی شمان ختم ہو جاتا ہے اس لئے جہاں زیادہ سمان ہو وہاں بار بار نہیں جانا چاہیے کیونکہ سمان دینے میں بہت محنت پڑتی ہے بیوستہ کرنی پڑتی ہے کام بند کرنا پڑتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے اور آپ روز لائن لگاؤ گے اتنا کام کہاں روکے گا آپ کا اپمان ہو سکتا ہے اور کوئی یدی سیوہ اچھی کرتا ہو تو اس کے ہن سادو کو بھی روز روز نہیں جانا چاہیے سادو مہتما کوئی بیوک کرنا چاہیے ساتھوے دن وہ سادو پھر اسی دوار پر پہنچا تو اس مہلا نے کیا کیا بڑے بڑے لڈو بنایا تو اور اس لڈو میں جہر ملاتی ہے رام رام شت ہو لڈو کھائے مکت ہو لڈو میں جہر ڈالتی ہے اور میں یہ بھی نبیدن کروں گا اگر کسی کو نہ دینا ہو نہ کھلانا ہو تو منع کر دینا بابا جی اب بیوستہ اتنی نہیں ہے مہتما کو جب لڈو ملے بڑے بڑے تو مہتما بہت خوشوا اس کو لگا کہ یہ بھکتی بہت بڑھ گئی ہے اور لڈو لے کر چل دیا ہستہ ہوا یاد رکھنا کیا ہونے والا ہے تمہارے بھاگے میں بابا جی گاؤں سے باہر نکلا کسی کے بچے کا جنم دن تھا تو اس نے بلائیا بابا میری بھی اچھا ہے میرے ہاں سے کچھ لے لو بولے کیا دیں گے بولے کھیر پوڑی سمجھی لے لو میرے ہاں سے تو اس کے ہاں بھی لے دیا گاؤں کے باہر جا کر پیپل کے پیڑ کے نیچے چبوترے پر بیٹھ کر کے مہتما سوچتا ہے آکاس کی اور دیکھتا کیا قسمت ہے آج اتنے بڑے لڈو دو ملے ہیں کھیر پوڑی سبجی بھی ملی ہے کیا کھاؤں پہلے کیا کھاؤں سام کو تو من میں ہوا کھیر پوڑی سبجی ابھی کھا لو اور لڈو سام کو کھا لے گی لڈو خراب بھی نہیں ہوں گے دو دن بعد بھی کھا سکتے ہو مہتما خیر پوڑی سبجی کھا کر ہاتھ مو دھو کر کے چبوترے پر بیٹھ کر کے مشکرہ رہا تھا اتنے میں دو یاتری آئے پانی پینے کیلئے ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا اس میں پانی پینے لگے تو مہتما کو دیا آگئی اور مہتما نے کہا رہے بھائی ساہ پانی کھالی کیا پی رہے ہو آؤ میرے پاس لڈو ہے ایک ایک کھالو آپ کو دونوں کو ایک ایک لڈو دے دیا اور دونوں نے کھا لیا اب بولے مہتما تو دیالو ہوتے ہی ہیں کرپا ہو گئی آپ کے ایسی کرپا ہو گئی ہے فائنل ہی ایسا اس نے بہت مہتما کوئی لڈو دے تھوڑا سوچ کے کھانا پر بھو ہو سکتا کہاں کی بلا اور کہاں آ جائے کیا لپڑا ہے مہتما نجانے کانس لے کر آیا ہے کوئی دیا ہوگا کچھ ڈال ڈول کے گڑڑ ہو جائے مہتما کہ اب جاگنا نہیں ہے سو رہے ہیں سام ہونے لگی تو مہتما نے ان کو چادر کھینچ کر ہلایا اور جگایا کہ اٹھو اپنے گاؤں جاؤ جہاں جانا ہے رات ہو جائے لیکن وہ اٹھے نہیں جاگے نہیں کیونکہ وہ مر چکے تھے دونوں مر گئے ادھک پوائیزن لڈو میں پڑا ہوا تھا کرم پھل بھوک کی بات بتا رہا ہوں گا جو جس کرے سو تس پھل چاکھا اس پر کہانی سنا رہا ہوں مہتما بڑا بیتھت ہو گیا چنتت ہو گیا دکھت ہو گیا ارے یہ کیا ہو گیا یہ کیسے کیا ہوا اس کو تو مہتما جھٹ سے اپنا کمنڈل لے کر بھاگا اور بھاگ کر اسی مہلہ کے ہاں گیا جس نے لڈو دیا تھا اور کہا کہ ماتا جی ان لڈو میں کیا کچھ پڑا تھا دو یاتریوں نے لڈو کھا لی وہ سو گئے اٹھ نہیں رہے چلو دیکھو چل کے تو مہلہ بھی گھبرائی کہ جس کو مارنا تھا وہ پھر سے جندہ ہے اور جن سے کوئی مطلب نہیں تھا یہ خطرہ دوسرے پھر چلا گیا وہ مہلہ آئی اور دیکھا دو آدمی چادر اڑھے ہوئے سوئے ہوئے سوچ ہوائے کیا ہو گیا چادر کھول کر موں دیکھا تو وہ دونوں آدمی کوئی اور نہیں تھے بومبے میں بیجنس کرتے تھے دونوں سگے بھائی تھے اور اسی مہلہ کے دونوں سگے بیٹے تھے اور دونوں مر چکے ہیں وہ مہلہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی کی مہتما جی آپ نے یہ کیا کیا مہتما نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا ہے آپ نے لڈڈو دیا تمہارے لڈڈو تمہارے بیٹوں کو کھلا دیا تو برا کیا کیا میں نے تو کھایا دیا ارے بولے یہ تم کو کھانا تھا بولے کیوں بولے آپ کو میں مارنا چاہتی تھی تو مہتما نے کہا جس کا جگت پتہ رکھوارا اس کو مارنے والا کوئی نہیں نہیں آرہا یہ کرم کا پھل ہے ہے ماں تیرا کرم تیرے کو پھل دیا ہے کبیر کہتے ہیں کبیر کمائی اپنی کبھی ننس پھل جائے بویا پینڈ ببول کا آم کہاں سکھا وہ ماں روتی ہے بلکتی ہے اور کہتی ہے میرے دو ہی بیٹے تھے دونوں مر گئے اب کیا ہوگا مہتما نے کہا یہ تیرے کرم کا پھل ہے اب کتنا روح کچھ ہونا نہیں لیکن یاد رکھنا دگا کشی کا سگا نہیں ہے نہ مانو تو کر دیکھو کیا دگا ہے جن لوگوں نے نا مانو تو بجا دیکھو بینا بھوز بینا بلائے پر گھر جانا مان نہیں چہ جا دیکھو بینا بلائے دوسرے کے گھر جانا پھر سمان نہیں ہوتا ہے چاہے جا کر دیکھو بینا بلائے کہاں جانا چاہیے ایک تو ماتہ پتہ کے پاس میں بینا بلائے جانا چاہیے دوسرے ستسنگ میں بینا بلائے بھی جانا چاہیے اور تیسرے آپ کا دوست دکھی ہو تو وہاں بینا بلائے جانا چاہیے تیسرا آپ کے گاؤں میں آپ کا کوئی پرچت پریمی مر گیا ہو تو وہاں بینا بلائے جانا چاہیے جو تھا کسی کی کنیا کا بیوہ ہو رہا ہو تو اس میں بینا بلائے بھی سہیوک دینے کیلئے جانا چاہیے اور گیارہ ہزار کا سہیوک دیتے جانا چاہیے یہ جگہیں ایسی ہیں جہاں بینا بلائے کہیں بھندارہ ہو رہا ہو بینا بلائے جانا چاہیے اور سیوہ بھی کیجئے بھوجن بھی کیجئے وہاں سمبان ہوگا لیکن کسی کے بیٹے کی بیواہ میں بینا بلائے مت چاہیے ساس سسر بیمار ہوں تو سسرال میں بھی بینا بلائے چلی چلی لیکن اگر وہ سوست ہیں تو بینا بلائے مت چاہیے اور جب داماد کو بلانا ہو تو ساس سسر کو بیمار ہو جانا چاہیے تھا سوچنا کر دینا چاہیے میں بیمار ہوں آ جائے گا وہ پھٹ سے داماد بڑا دیالو ہوتا ہے انتجار کرتا ہے میرے ساس سسر کب بیمار ہوں میں جاؤں اور بینا بلائے پر گھر جانا مان نہیں چہ جا دیکھو بینا موت مرتا نہیں کوئی ہو بینا موت مرتا نہیں کوئی نامانو تو مر دیکھو بینا موت مرتا نہیں کوئی نامانو تو مر دیکھو بڑی شدگر بھگوان نے جی جائے سند کبیر کہتے ہیں شدگر ملائیں بہت سکھ لہی ہے شدگر شبد سدھارت سبد ہی سمجھے سدھارت نہ ہی آندھر بھے ہیوں کی پھوٹی شند مہاتمہ تو گیان کے شبد بولتے ہیں پر ان کو سننا کٹھن ہے اور سن لو تو سمجھنا کٹھن ہے اور سمجھ لو تو جیون میں اتارنا کٹھن ہے اور جندگی میں اتار لو تو اس پر ہمیشہ چلنا کٹھن ہے اور ہمیشہ چل پڑو تو سکھ شانتی اور موچھ کی منجل پرابت ہونے میں کوئی سندہ نہیں ہے آپ کو جرور سکھ ملے گا کہیں قبیر تے صدا سکھی ہیں جے یا پد ہی بیچار ہے قبیر صاحب کہتے ہیں جو میرے پد پر بیچار کریں گے وہ صدا سکھی رہیں گے نہ ہری بھجہ سے نہ آدت چھوٹی لوگ ہری کا بھجن نہیں کرتے اور آدت کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں شدگرو قبیر صاحب کہتے ہیں سکھ چاہتے ہو تو ان آدتوں کو چھوڑیے جن آدتوں کے کارن تمہاری پریوار میں کلے کلیش ہوتا ہے وہ سماؤ کو بدلیے جیسے تمہارے گھر میں اشانتی ہوتی ہے وہ کاری کرنا بند کر دی جیسے گھر میں تمہارے جھگڑا ہوتا ہے اور ایسی باتیں بولنا بند کیجئے جیسے تمہارے گھر میں اشانتی پیدا ہوتی ہے اور اس نصہ بیشن کی آدت کو بھی چھوڑ دیجئے جیسے تمہارے گھر میں گریبی ہے اور میں نبیدن کروں گا ان عدتوں کو بھی چھوڑیے جس سے تمہاری جندگی دکھ میں ڈوبتی چلی جا رہی ہے کبھی جوان مت کھیلیے تاس مت کھیلیے تاس سے سمیں کا ناس ہوتا ہے اور جوان سے دھن کا ناس ہوتا ہے اور شراب پینے سے تن کا اور دھن کا ناس ہوتا ہے اور یاد رکھنا آپ کے مانس مچھلی انڈا کھانے سے آپ کی مانوطہ کا ناس ہوتا ہے اس لئے شاہ کا حریر ہو شبتہ سے رہو بیشن مقت رہو بہت بڑی بات آدمی ایک ہے لیکن اس میں عادتیں انیک ہیں بہت شیادتوں میں آدمی پھسا ہوا ہے لوب کرنے کی عادت کرود کرنے کی عادت ایرشہ کرنے کی عادت جھوٹ بولنے کی عادت فیشن کرنے کی عادت ادھک سونے کی عادت ادھک کھانے کی عادت کام نہ کرنے کی عادت آلش کی عادت گالی بکنے کی عادت ناراض ہونے کی عادت شہن سیلتا بلکل نہیں تھوڑا سا ہو گیا اسی میں بہت زیادہ گرم ہو گیا دماغ گرم کرنے کی عادت پیجول کھرچی کی عادت پان تماکو کھانے کی عادت پوڑیا گھٹکا کھانے کی عادت انڈا مرگا کھانے کی عادت جھگڑا کرنے کی عادت نندہ برائی کرنے کی عادت گندگی پھیلانے کی عادت چلانے کی عادت سورگل مچانے کی عادت شامان کو پھیکنے کی عادت توڑ پھوڑ کرنے کی عادت کیر نہ کرنے کی عادت ہر شمیں ٹی بی میں پیکچر سیریل دیکھنے کی عادت موبائل میں گندگندی باتیں سننے کی عادت دیکھنے کی عادت موبائل میں چپک جانے کی عادت کہ موبائل نہیں دوگے تو جان کھو دوں گا ایسا بولنے کی عادت گشہ کرنے کی عادت پھالتو کام کرنے کی عادت خوش نہ رہنے کی عادت مو پھولانے کی عادت گل پھولوہ بن کر بیٹھے ہیں دوسروں کی ہنسی اڑھانے کی عادت بیوچار کرنے کی عادت انہ چار دورا چار بھرشتا چار گھٹالا کرنے کی عادت رشبت لینے کی عادت دوسروں کو ٹھگنے کی عادت شویم بھی ٹھگانے کی عادت ساؤدھان نہیں رہتے ہر بار ٹھگاتے اپنے بچوں کا کھیال نہ کرنے کی عادت پتنی کو دکھ دینے کی عادت پتی کو پریشان کرنے کی عادت چوری کرنے کی عادت چوری کے بعد سینہ جوری کرنے کی عادت نشہ کرنے کی عادت ابھیمان دکھانے کی عادت اکڑو بڑھنے کی عادت ایک آدمی میں انیک عادتوں کا جال ہے اس لئے آدمی بے حال ہے ان عادتوں سے چھوٹکارا پانے کیلئے کبیر کہتے ہیں نہ ہری بھجس ان عادت چھوٹی ان عادتوں کو چھوڑیے تو سکھ ملے گا بہت سکھ ملے گا اور شدگرو کی شرڑ میں جائیے پربچن سنیے ستسنگ سنیے اس سے آپ کی عادتیں چھوٹیں گی تو دیرے دیرے آپ عادت مقت ہو جاؤ گے آپ کی گھر میں شکشنت ہی آئے گی آپ کی گھر میں لچمی بھی آئے گی اور آپ کی انتی بھی ہوگی آپ کا کلیان بھی ہوگا ان عادتوں کو چھوڑیے آدمی کو کوئی دوسرا نہیں ہاراتا ہے اس اپنی عادتوں کے قارن ہی ہارتا ہے پرشن نتا چاہتے ہو تو ان سبھی عادتوں کو چھوڑ دیجے جن کی وجہ سے ٹینسن بھیل رہی ہے دوسروں کو چکر میں فشانے کی عادت بھی چھوڑیجے اس سے شانتی آپ کو نہیں ملے گی بہت دھنیواد ہے آپ کو شدگرو کبیر شاہب کہتے ہیں بھجن من کی ترنگ مار لو بس ہو گیا بھجن عادت جرہ صدھار لو بس ہو گیا بھجن آپ کی عادتیں صدھار جائیں تو سمجھو بھجن پورا ہو گیا اور من کی چنچلتا مٹ جائے تو بھجن ہو گیا اور آپ پروکار کرنے لگ جاؤ تو پورا بھجن ہو گیا پر ہی تو شریش دھرم نہیں بھائی پروکار کرنا چاہیے